جو امنان ریاض خان صاحب کے ساتھ ہوا جو حامد میر صاحب کے ساتھ ہوا اور اب حامد میر صاحب کو جو تھیٹس ہیں اور جو اور صحافیوں کے ساتھ ہوا سمی بن حیم صاحب ہوں اور یہ مقبول جان صاحب ہوں یہ سارے صحافی جو ان کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا اس کو اگر ہم دیکھیں دیکھیں آج ایک ہی بات کریں گے وہ ہے عرشت شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں گے اور ایک سوال جب سے عرشت شریف صاحب شہید ہوئے اور اس کے بعد جب سپرین کورٹ میں یہ معاملہ آیا تب سے ہم ایک سوال اٹھا رہے ہیں اور اس سوال کا جواب آج تک نہیں مل رہا اور وہ سوال یہ ہے کہ جب سپریم کورٹہ پاکستان میں کیس چلا اور سپریم کورٹ کے اس بینچ نے عمردہ بندیال صاحب جس بینچ کی سپرائی کر رہے تھے اور اس بینچ میں دو ججز اجاز الہیسن صاحب اور مظاہر علی اکبر نکوی صاحب وہ ایک اس سوال کر رہے تھے حکومت سے اور دفتر خارجہ سے کہ یہ بتائیں کہ کینیا اگر پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تو کیا پاکستان کو یوین کو انٹرنیشنل آرگنیزیشنز کو کیا ان کو انوال نہیں کرنا چاہیے تو اس پر جو حکومت کا جواب تھا وہ جواب یہ بتاتا ہے کہ ارچہ شریف صاحب کے قاتلوں کو بے نکاب کرنے کے لیے بے نکاب ہونے سے یہ حکومت پی ڈی ایم کی حکومت بچا رہی ہے اور ان کا جواب یہ تھا کہ کینیا تعاون تو نہیں کر رہا لیکن ہم اگر یوین کو انوال کریں گے تو پاکستان کے کینیا کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا کینیا کوئی سپر پاور ہے یا کینیا میں کوئی لاکھوں آورسز پاکستانی ہے یا کینیا کے ساتھ کوئی ماری اربو ڈالر کی ٹریڈ ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ اگر ہم نے انٹرنیشنل اداروں کو اور یوین کو انوال کیا تو کینیا ناراض ہو جائے گا یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے اس کا مطلب واضح یہی ہے کہ پاکستان کی حکومت یہ چاہتی ہے کہ پاکستان اور کینیا بل کر ارشت شریف کے قاتلوں کو بچائیں اگر یہ نہیں بچانا چاہتے قاتلوں کو تو حکومت کہے گی یوین کو انوال کریں اور مجھے اس بات کو سمجھ نہیں آتی کہ اگر انٹرنیشنل ادارے انوال ہوں گے تو اسے کینیا کو کیا نقصان ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی قاتلوں کا پتہ ہے کینیا کی حکومت مل کر عرشت شریف صاحب کے قاتلوں کو بچا رہی ہیں میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا ہمارے سینئر صحافی جو ہمارے رانمائی کرتے ہیں بات کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آج بھی صحافی ایسے موجود ہیں جن میں جرت ہے بہادری ہے جو ڈرتے نہیں ہیں میں بس اترام ہاتھ جوڑ کے ان سے اختلاف کروں گا بالکل آج کے دور میں ایسے صحافی موجود نہیں ہے صحافی تنظیم میں ہوئے ایسی لیڈرشپ موجود نہیں ہے لیڈرز ہمارے ساتھ کھڑے ہیں آواز اٹھاتے ہیں بلکل لیکن میں ان سے معذرت کے ساتھ وہ جرت وہ بہادری موجود نہیں ہے اگر وہ جرت اور بہادری موجود ہوتی تو عرشت شریف کے قاتل آج آزاد نہ ہوتے آج آپ دیکھ لیں کہ جو امیان ریاض کے ساتھ ہوا باقی صحافی کے ساتھ ہوا اس سے پہلے ایک اور گروپ کے ساتھ ہوا ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا اب ایک اور سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہوا اور آپ دونوں کے ریالیزیشن بھی ہو گئی ہے کہ کم از کم ایک نکتے پر ہمیں متحد ہونا ہوگا اور وہ ہے کہ جب کسی صحابی کے خلاف غیرانی غیر قانونی کاروائی کی جائے گی جب اس کو اغواق کیا جائے گا جبری دور پر گمشدہ کیا جائے گا تو یہاں پر ہم ایک ہو جائیں گے آج بھی میں ساتھ تنظیموں سے کہتا ہوں آج بھی لیڈر سے کہتا ہوں کہ آپ کے سامنے دو انٹہان ہیں ایک عرشت شریف صاحب کا معاملہ اور دوسرا جو دوبارہ ہم اندیر صاحب کو تھریٹس ہیں یہ معاملہ ہے تو میں یہ کہوں گا کہ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کاروائیاں رکھیں تو آج بھی آپ کے پاس موقع ہے کہ اس پارلیمنٹ کے سامنے اس سپرنگور کے سامنے کیمپ لگائیں بیٹھیں مشتاق صاحب موجود ہیں جرت بہادری زبردست انہوں نے آواز اٹھائی مثال قائم کی فلسطین کا معاملہ ہو پاکستان کے اندرونی معاملات کا معاملہ ہو انسانی حقوقی پامالی کا معاملہ ہو اب وقت آ گیا ہے کہ صاحبتی تنظیمیں آگے بنیں مشتاق صاحب جیسے لوگ بہت سے ملک کے اندر جرت اور بہادری رکھنے والے لوگ ہمارے ساتھ ہوں گے اگر آپ چاہتے ہیں تو آج دو چیزوں پر کھڑے ہو جائیے پہلا یہ کہ عرشت شریف صاحب کے قاتلوں کی گرفتاری اس کے لیے حامید میر صاحب گئے ہیں ہائی کورٹ اس میں صاحبتی تنظیمیں آئیں سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں حامید میر صاحب کے ساتھ اور دوسرا جو وہ تو کہیں عرشت شریف صاحب کے معاملے پہ دوسرا یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ حامید میر صاحب کو تھریڈ سے دوبارہ اس پہ کھڑے ہو جائیں اور تیسرا دیکھیں آخری باتیں کروں گا بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے مرنا سے اسی صورت میں ہیں جب ہم کسی طاقتور کے خلاف آواز شائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا دیکھیں موت ایک دن آنی ہے مجھے بتائیں کہ عرشت شریف صاحب کی شہادت کے بعد کیا بہت سے صاحب اکتی بھی موت نہیں مر گئے جب کسی کا وقت آیا کیا اس دنیا سے نہیں چلا گیا کیا ایکسنینٹ میں لوگ نہیں چلے جاتے کیا بیماری سے لوگ نہیں چلے جاتے کیوں ہمارے اندر یہ خوف ہے کہ مرنا ہم نے صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ہمیں قتل کر دیا جائے گا مر جائیں گے تو جو ظلم جبر تشدد جزیدیت کے خلاف آواز نہیں اٹھائے گا کیا وہ پھر تاک قیامت زندہ رہے گا کیا اس کو موت نہیں آنی تو وقت آ گیا ہے صافتی تنظیمیں نوجوان صافی جس طرح سے ہمارے دوست جی زبیر صاحب ہیں دیگر نوجوان صافی کی آواز اٹھائیں صافتی تنظیمیں ساتھ آئیں یہاں پہ لگائیں کیمپ اور ایک ہی مطالبہ ہو پہلا مطالبہ کہ عرشت شریف صاحب کے جو قاتل ہیں ان کی گریفتاری دوسرا مطالبہ کہ حامل میر صاحب امنان عیاس خان صاحب سمی بن حیم صاحب جتنے حسد تور صاحب جتنے صافی ہیں ان کو دھمکیاں دینے والے جو نامعلوم افراد ہیں ان کو گریفتار کیا جائے ان کے خلاف کروائی کی جائے اور صاحبیوں کی تحفظ کے لیے اقدامات کیا جائیں میرے ایک خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے باقی اسی طرح سے ہم ہر سال اکھٹے ہوتے رہیں گے تقریریں کرتے رہیں گے بات کرتے رہیں گے ہونا کچھ نہیں ہے جب تک صحافی متحد ہو کر سڑکوں پر نہیں آئیں گے اور یہ تحیہ نہیں کر لیں گے کہ مرنا تو ایک دن ہے تو آئیں ہم ہی قربانی دے کے چلے جائیں تاکہ ہمارے بعد شاید اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو اور دوبارہ کسی اور کی جان جو ہے وہ نہ جائے بہت شکریہ